دوستو اگر آپ ویرات کولی کو ایک شاندار برلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کولی کے لگاتار بیکار فارم کے بعد انہیں انتم مقابلے میں کھلانے کو لے کر ڈیویڈ وارنر کا آیا ایسا بیان جس سے پورے کرکٹ جگت میں مچا کوراں اور آخر کار ویرات کولی کو لے کر ڈیویڈ وارنر نے کیا بیان دیا یہ تو آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روحیت شرمہ میں سے کون ہے بہتر کپتان اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیے گا کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف چل رہے گھماستان مہاسنگرام میں بھارتیہ ٹیم اور انگلینڈ دونوں ہی خطرناک پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور دونوں ہی ٹیموں نے تین میچوں کی ونڈے سیریز میں ایک ایک سے جیتے درش کر سیریز کو برابری پر پہنچایا ہے جس میں پہلا مقابلہ تو بھارتیہ ٹیم نے دس ریکٹ سے جیتا تو وہیں دوسرا مقابلہ بھارتیہ ٹیم کو سو رن سے ہارنا بھی پڑا اور ایسے میں انتم فائنل اور نرنائک مقابلے میں منچسٹر کے اولڈ ٹریفرڈ گراؤن میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا جہاں بھارتیہ ٹیم نے ابھی تک گیارہ ونڈے مقابلے کھیلے ہیں اور اس میں سے پانچ میں جیتے تو وہیں چھے میں ہار کا سامنا کیا ہے اور اس کے علاوہ انگلینڈ نے وہاں پر سنتالیس مقابلے کھیلے ہیں جہاں پر پچیس مقابلے جیتے تو وہیں سترہ مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا اور اس میدان پر بھارتیہ ٹیم کا ریکارڈ شاندار ہے اور آٹھ سال کے لمبے سوکے کو ختم کرنے کے لیے بھارتیہ ٹیم کھیل رہی ہے تو وہیں اس میدان پر بھارتیہ ٹیم نے پچھلی بار مقابلہ پندرہ سال پہلے کھیلا تھا اور بھارتیہ ٹیم کو اس نے ہار کا سامنا اس میں کرنا پڑا تھا تو وہیں بھارتیہ ٹیم ایک بار پھر سیریز جیتنے کے لیے بہترین ٹیم کے ساتھ ہترے گی اور اسی بیچ بھارتیہ ٹیم کے لیے بہت بری خبر سامنے آئی ہے جس میں بھارتیہ ٹیم کے بہترین بلے باز ویرات کولی کے کھیلنے پر سنشے ہے اور اس بیچ ریبیڈ وارنر کا آیا ایسا بیان جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویرات کولی بہتیہ بڑیہ کھیلاڑی ہیں اور ان کے دوارہ جب بھی بہترین پردرشن دیکھنے کو ملائے تو بھارتیہ ٹیم اوشے جیتی ہے اور بھارتیہ ٹیم کو معلوم ہے کہ وہ کس پرکار کے کھیلاڑی ہیں اور ان پر کس پرکار محروسہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سمیں ان کا فارم کتنا زیادہ بیکار ہے کہ بھارتیہ ٹیم بھی ان کو کھیلانے کے بارے میں ویچار کر رہی ہے کیونکہ ویرات کولی کا پردرشن اتنا زیادہ بیکار ہے کہ ان کی جگہ جن کھیلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ شاندار پردرشن کر رہے ہیں جس کے قارن ان کا دیرے دیرے بھارتیہ ٹیم میں قد بھی ختم ہو رہا ہے لیکن ان کے کھیل کے کھلاڑی بہت زیادہ لا جواب پردرشن کر رہے ہیں اور انہیں بھی اب خطرناک پردرشن کرنا ہی ہوگا کیونکہ اگر ویرات کولی بہتر پردرشن نہیں کریں گے تو بھارتیہ ٹیم کو جیت بھی نہیں ملے گی اور بھارتیہ ٹیم کو بہت کم عزت ملے گی اور ویرات کولی نے جس طریقے سے بہترین پردرشن پورے کرکٹ کے کریئر میں کیا ہے انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ نہ بھولنے والے کھلاڑی ہیں اور اس سمیں بھارتیہ ٹیم میں ویرات کولی کے چین کے لیے ویچار ہو رہا ہے لیکن روہیت شرما سے میری اپیل ہے کہ وہ ویرات کولی کو اور موقع دے کیونکہ ویرات کولی جس طریقے کے کھلاڑی ہیں ان کا پردرشن ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس سمیں بے شک ان کا فارم بیکار ہے لیکن وہ آنے والے سمیں میں خطرناک پردرشن کریں گے اور کپتان روہیت شرما اس بات کو بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ ویرات کولی کس پرکار کے کھلاڑی ہیں برا فارم سبھی کے لیے آتا ہے لیکن روہیت شرما اس بات کو عوشش سمجھیں گے کہ انتیم مقابل میں ویرات کولی کو پھر سے موقع دیں گے اور ویرات کولی سے امید ہے کہ اس بار وہ بہتر پردرشن کریں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے تیسرے مقابلے میں ویرات کولی کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دھنیواد